تو اب یہ سراخ ہو گیا ہے یہاں پر ابھی میں گملے کو اٹھاؤں گا پٹکوں گا تو سارے ائر پاکٹس ختم ہو گئے ہیں اب مٹی اوپر سے بھی بلکل بھرابر ہو گئی ہے دس اپریل دوہزار اکیسہ سلام علیکم میرے دوستو سجنور بیلیو ایگنو نیما کا ہمارا ایک پودا تھا جو کہ مجھے گفٹ آیا تھا یعنی بلکل فری کا ایک پودا تھا جو تقریبا اس پودے کے برابر تھا اور وہ چھوٹے سے مٹی کے گملے کے اندر لگا ہوا تھا اس ایک پودے سے میں نے دو پودے بنا لیے اور اب ہم اس پودے سے ایک اور پودا نکالنے والے ہیں یعنی ہمارے پاس تین پودے ہو جائیں گے ایگنو نیما ایک شیڈی ایڈیا کا پلانٹ ہے فل دھوپ میں یہ زندہ نہیں رہ پائے گا اس کے پتوں کے اوپر بھرننگ آئے گی جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو کسی پیسٹی سائیڈ کی بھی ضرورت نہیں ہوتی ہے یعنی کیڑوں کا حملہ اس کے اوپر نہیں ہوتا ہے اگر ہم اس کے اوپر کسی پیسٹی سائیڈ کا استعمال کرتے بھی ہیں تو پتوں کے اوپر برا اثر دیکھنے میں نظر آئے گا ایسے پتے جلنا شروع ہو جائیں گے یہ گرمی کی وجہ سے بھی ہوتا ہے اور کھاد یوز کرنے کی وجہ سے بھی ہوتا ہے اور پیسٹی سائیڈ یوز کرنے کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے یہ بہت ہی نازک سا پودہ ہوتا ہے اس کو کسی خاد یا پیسٹی سائیڈ کی ضرورت نہیں ہوتی اگر دینا چاہیں تو بہت ہی منیمم کونٹیٹی میں آپ دے سکتے ہیں تو اس کو میں نے مٹی کے گملے کے اندر شفٹ کر دیا تھا اور ابھی ابھی میں نے دیکھا ہے یہ والا یہاں سے ایک اور پپ بھی اس کا نکر رہا ہے لیکن میں اس کو یہاں سے نہیں کٹوں گا بلکہ اس کا پورا روڈ باول کی باہر نکالوں گا then ہم دیکھیں گے کہاں سے کٹنا ہے اور کہاں سے اس کو چھوڑنا ہے کیونکہ یہ ہمارے دو پودے ہیں ہم اس کو الگ کرنا چاہ رہے ہیں یہ رہا اس کا روڈ باول سب سے پہلے ہم اس کی سارے مٹی ہٹا لیں گے ہم نے نہیں ڈرنا کہ اس کی جڑوں کو ہوا لگ جائے گی ہمارا پودہ زندہ رہے گا یا نہیں یہ جو چھوٹا سا پودہ گروت کر رہا ہے اس کا کیا بنے گا آپ کو یاد ہوگا اس پودے کے بارے میں میں نے یہی کہا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ زندہ رہے یا ہو سکتا ہے کہ یہ مر جائے یہ پودہ کتنا تھا بلکل اتنا جو ابھی میں نے یہ پاپ آپ کو دکھایا روٹ لیول سے ہی اس کو میں نے کٹ کر اس گملے کے اندر لگا دیا تھا اب آپ کے سامنے ہے اس کی گروتھ بڑھ گئی ہے تو میرے ہوئے گبرانہ بلکل بھی نہیں یہ ہے اس کا پپ جو گروتھ کر رہا ہے بس اس کو کیرفول ہم نے نکالنا ہے مٹی ہٹائیں گے جڑوں کو نہیں توڑیں گے اس کی جڑے بہت نازک ہوتی ہیں اس لیے زیادہ زور زمائی نہیں کرنی آپ نے اب یہ ہمارے پاس ایک پودے سے بنے ہوئے دو پودے ہیں اس کو ایک کو ہم توڑ کر الگ کریں گے لیکن کوشش کریں گے کم از کم ایک روٹ اس پودے کے ساتھ ضرور آئے تاکہ نئی جگہ پر جانے کے بعد میں اس کی گروتھ وہیں سے شروع ہو سکے یہ تو پہلے سے ہی لگتا ہے الگ ہے اس کا یہ روٹ لیول سے آئی تھنک اس کی گروتھ ہوئی ہے جس طرح اس والے کی نکل رہی ہے اسی طرح اس پودے کی بھی ہوئی ہوگی لیکن پھر بھی احتیاط کے ساتھ کرنا ہے یہ کام لیجے جناب یہ ہمارا ایک پودہ آ گیا اور دوسرا یہ آ گیا یہ دیکھئے ایک یہاں سے بھی پپ نکل رہا تھا اور جو ابھی آپ کو میں نے دکھایا گرین کلر میں وہ یہ تھا اس کا مطلب کہ یہ دو پپ فیوچر میں نکالے گا ایک پودے سے ہمارے دو ایکسٹرا پودے اور بھی بن جائیں گے ان کی جڑوں کو ہوا نہیں لگتی انڈور پودے جتنے بھی ہوتے ہیں ان کو کم ہی ایسا چانس ہوتا ہے کہ ہوا لگنے کی وجہ سے ان کی گروتھ رک گئی ہو جیسے کین پام، لیڈی پام، ٹیبل پام، بیت پام، گولڈن پام جس کو ریکہ پام بھی کہتے ہیں فونیکس پام، اس طرح کے جتنے بھی پودے ہیں چاہے وہ پیس لیلی ہو، چائنس ایور گرین ہو اس طرح کے جتنے بھی پودے ہیں ان کی جڑوں کو ہوا لگنے کا کوئی بھی خطرہ نہیں ہوتا اچھا ہے تو اس کو پندرہ سے بیس منٹ یا آدھا گھنٹا یا ایک گھنٹا بھی آپ اسی طرح اس کو رکھ سکتے ہیں بینا پانی کے ان کو کچھ نہیں ہوتا لیکن رسکی کام ہے ہم جلدی سے جلدی یہ کام نپٹا لینا چاہتے ہیں جہاں پر ان کو شفٹ کرنا ہے وہاں پر ہم کر دیتے ہیں اس کو ہمارے پاس یہ پودا آگیا یہ تو جائے گا دوبارہ سے اسی گملے کے اندر اسی مٹی کے اندر کیونکہ وہ گملہ بڑا ہے مٹی کا وہاں سے دو شوٹ نکلیں گے تو دو پودے اور بھی بن جائیں گے سب سے پہلے اسی کو ہم شفٹ کرتے ہیں یہ کافی سینڈی سوائل ہے اس کے اندر پانی زیادہ دیر کے لیے جمع بھی نہیں رہتا ہے اور جلدی ہی خوشک بھی ہو جاتا ہے چلیے اس کو میں کافی گہرائی والے لیول تک دبا دیتا ہوں کیونکہ اگر یہ اس لیول تک مٹی سے باہر رہے گا تو یہ ڈی شیپ ہو جائے گا اور ہو سکتا ہے کہ یہ نیچے گر جائے اس لیے میں اس کو زیادہ سے زیادہ مٹی کے اندر دبانا چاہتا ہوں یہ شوٹس خدبہ خدی باہر نکل آئیں گے جب ان کا ٹائم آیا مٹی کے اندر کچھ بھی استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے خاص طور پر گھائے کا گوبر آپ نے ایسے پودوں میں استعمال نہیں کرنا ہے جن کی صرف جڑے جن کی جڑے بالکل نازک ہوتی ہیں کیونکہ گھائے کے گوبر یوز کرنے کی وجہ سے ہو سکتا ہے اس کے اندر کیچڑے بھی پیدا ہو جائیں ہو سکتا ہے کہ فنگس بھی ایکٹیف ہو جائے کیونکہ گھائے کے گوبر کی اپنی ایک ہیٹ ہوتی ہے تو ہیٹ والی خاد اگر ہم اس سٹیج کے اوپر استعمال کریں گے تو ہو سکتا ہے جڑے گلنا شروع ہو جائیں اور پودے کی گروت وہیں رک جائے جو ہارڈ پودے ہوتے ہیں جو پرماننٹ پودے ہوتے ہیں جس طرح گھلاب کا پودا ہے اس مٹی میں آپ گھائے کا گوبر اس سٹیج کے اوپر استعمال کر سکتے ہیں جب پودے کو شفٹ کر رہے ہوں یا ریپورٹ کر رہے ہیں ویسے وہ پودے چھوٹے چھوٹے سے جو پپس نکر رہے تھے وہ کافی زیادہ مٹی کے اندر نیچے دب چکے ہیں اور اس مٹی کا ویڈ بھی کافی ہے کیونکہ یہ سینڈی سوائل ہے ریتلی مٹی ہے تو ریت کے اندر جب ہم پانی آئٹ کرتے ہیں تو اس کا بہت زیادہ وزن بڑھ جاتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ شوٹ باہر نہ نکل پائیں لیکن کوئی بات نہیں ان فیوچر بہت سارے اور بھی پودے یعنی اور بھی پپس بن جائیں گے جتنی مٹی ہم نے نکالی تھی وہ ساری کی ساری دوبارہ سے اسی گملے کے اندر چلی گئی لیکن میں نے اپنے انگوٹھوں کی مدد سے مٹی کو بہت دبایا نہیں ہے صرف پٹکیں گے تاکہ اے پاکرس ہاتم ہو جائیں اور جو شوٹس نکر رہے تھے پپس نکر رہے تھے ان کے اوپر بہت زیادہ مٹی کا بھوج آنے کی وجہ سے وہ دب نہ جائیں اس لیے میں نے اس کو مٹی کو دبایا نہیں ہے صرف پانی اب ایڈ کر دیں گے پہلے ہم جو پودہ نکالا ہے اس کو بھی گرو بیک کے اندر میں شفٹ کرنے والا ہوں یہ ہے پانچ انچ بائے پانچ انچ کا گرو بیک یعنی پانچ انچ ہی اوپر سے اس کا گلائی ہے اور گہرائی بھی اس کی پانچ انچ ہے اور نیچے سے جو ڈایا ہے وہ بھی پانچ انچ کا پہلے مٹی کو نکالنا ہوگا گرو بیک کے اندر بہت ہی کمال کی گروت بڑھتی ہے ہر قسم کے پودے کی انڈ اور پودے کو آپ گرو بیک کے اندر نہ لگائیں جب بھی لگانا ہو پلاسٹی کے گملے کے اندر لگا سکتے ہیں یا مٹی کے گملے کے اندر لگائیے کیونکہ گرو بیک کے اندر ایریشن کچھ زیادہ ہی ہوتا ہے کیونکہ یہ ایک کپڑا ہوتا ہے بھلے ہی کپڑا پلاسٹک کا ہے لیکن جیسے ہی ہم پانی دیتے ہیں تو وہ فوراں سائیڈوں سے باہر نکال آتا ہے تو ہمارے کمرے کا فرش یا کالین بھی گھندا ہو سکتا ہے اس لیے انڈ اور پودوں کو آپ خوبصورت باری گملوں کے اندر ہی لگائیں جب بھی پودوں کو ریپورٹ کیا جائے اگر دھوپ والے پودے ہیں دھوپ سے اٹھا کر آپ نے ان کو ریپورٹ کیا ہے تو آفٹر ریپورٹنگ آپ کبھی بھی پودے کو دھوپ میں نہ رکھیں کچھ دنوں کے لئے اس کو شیڈی ایریا میں رکھیں جہاں پر تقریباً آدھا گھنٹا یا ایک گھنٹا دھوپ آ جائے تو کافی ہے ورنہ برائٹ لائٹ پورے دن کی جس شیڈی ایریا میں آ جائے وہ سب سے اچھا سمجھا جاتا ہے ریپورٹ کیا ہوئے پودے کے لئے یا پھر بیج لگانے کے لئے یا پھر کلمے لگانے کے لئے جیسے ہی پودے کی گروہ شروع ہو جائے تو آپ اس کو دھوپ میں بھی رکھ سکتے ہیں اگر وہ دھوپ میں رکھنے والا پودہ ہے اگر وہ انڈور پودہ ہے شیڈ لونگ پودہ ہے شیڈی ایریا میں ہی اس کی گروہ ہوتی ہے تو پھر دھوپ میں رکھنے کی ضرورت نہیں ہے اس کو شیڈی ایریا میں ہی رکھیں تو دیکھا آپ نے ریپورٹنگ کرنا کچھ بھی مشکل نہیں ہے ایک پودے سے ملٹیپل پودے بنانا کوئی بھی مشکل بات نہیں ہے بہت زیادہ کیر کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی ہمیں یہ دیکھئے ایر پاکٹس ختم ہو رہے ہیں مٹی کے اندر ایر پاکٹس رہ گئے تھے ان سراحوں میں پانی بھرنے لگا ہے اس لیے یہاں پر آپ کو سراح دکھ رہا ہے اس کا مطلب کہ یہ مٹی کے اندر جو ایر پاکٹس ہوں گے وہ ختم ہو جائیں گے پانی کے ساتھ وہاں پر مٹی بھر جائے گی مٹی بھر جانے کی وجہ سے وہاں پر فنگس ایکٹیو نہیں ہوگا اگر وہاں پر ایر پاکٹس رہ جائے یعنی ہوا کا تھوڑا سا بھی بلبلہ وہاں پر رہ جائے تو وہ اکسیجن وہاں پر پڑی پڑی ایکسپائر ہو جائے گی اور وہ فنگس کا روپ لے لے گی وہاں پر کیڑے بھی پیدا ہو سکتے ہیں فنگس بھی پیدا ہو سکتا ہے چونٹیاں اس میں گھر بھی بنا سکتی ہیں گملے کے نیچے جو سراخ ہوتا ہے وہاں سے وہ گستی ہیں اور جا کر جہاں پر ایر پاکٹ ہوگا مٹی نہیں ہوگی جس ایریاں میں وہاں پر وہ انڈے دینا شروع کر دیتی ہیں کیونکہ وہ جگہ تھوڑی سی کول ہوتی ہے تھنڈی ہوتی ہے وہاں پر چونٹیاں خوب انڈے دیتی ہیں اور ان میں سے خوب بچے بھی نکلتے ہیں تو اب یہ سراخ ہو گیا ہے یہاں پر ابھی میں گملے کو اٹھاؤں گا پٹکوں گا تو سارے ایر پاکٹس خاتم ہو گئے ہیں اب مٹی اوپر سے بھی بلکل بھرابر ہو گئی ہے اب میں چلتا ہوں اپنا بہت سا خیار رکھے گا خدا حافظ